بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہے اس میں یہ سات حرف کوئی ایسا سورہ ہے جس میں یہ سات حرف نہیں ہے لیکن سورہ اتنا موثر ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب قرور کر دیتا ہے رحمتوں کو نازل کرتا ہے ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں اپنی مقدس کتابوں میں کوئی ایسا سورہ نہیں ملا جو ان سات حرفوں سے خالی ہو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سورہ ہے تمہاری کتاب میں لازمی سی بات ہے کہ وہ کہاں جواب دے سکتا تھا تو اپنے بزرگوں کی طرح وہ آئے علی کی اولاد کے در پر تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر دس میں مولا اور آقا امام علی نقی الحادی علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلح علی محمد علی محمد کہ کیا قرآن میں کوئی سورہ موجود ہے کہ جس میں سات حرف نہ ہو اور ان سات حرفوں کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے امام حادی علیہ السلام نے جواب دیا تھا امام علی نقی کے لقب سے یاد کرتے ہیں امام علی نقی الحادی علیہ السلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے امام نے فرمایا کہ وہ خود سورہ الحمد ہے سورہ الحمد کو جمع رحومین کے لئے پڑھتے ہیں شاید اس کی علت دلائل میں سے ایک یہ بھی ہو کہ وہ سورہ الحمد ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سات حرف نہیں رکھے اندرہ غور کی دے گا سورہ الحمد نے سا نہیں ہے جیم نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے سورہ الحمد نے شین نہیں ہے دعائیں نہیں ہے ذا نہیں ہے سا نہیں ہے سا نہیں ہے اس میں کہیں امام نے کہا سات حرف اس میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سا علامت ثبور کی ثبور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے حضرت اللہ نے سا کا حرف نہیں رکھا اس میں جیم کہتے ہیں جہیم کو جہیم خود جہنم کا نام ہے اللہم صل على محفظ والا محمد جیم جہیم سے ہے تو لہذا جیم نے یہ خواہ خواست ہے لہذا خواہ کا حرف نہیں ہے زا زقوم زقوم خود جہنم کی وادیوں میں سے ایک نام ہے لہذا اللہ نے زا کو نہیں رکھا فا آفت سے شین شقاوت سے دعا ظلمت سے اللہ نے نہ جہیم کو رکھا ہے نہ سبور کو رکھا ہے اس سورے میں نہ شقاوت کو رکھا ہے نہ آفت کو رکھا ہے نہ زقوم کو رکھا ہے نہ ظلمت کو رکھا ہے ظلمات نہیں رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جو ان سات حرفوں سے خالی بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں اثر یہ رکھا ہے کہ جب آپ کسی امام کی حدیث پر نہیں اب میں اسے وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ اپنے آپ کے لئے پڑیئے یا کسی مرہوم کے لئے پڑیئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور جہیم کو صدور کر دیتا ہے آفت کو صدور کر دیتا ہے شکاوت کو صدور کر دیتا ہے صدور کر دیتا ہے لیکن جب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے حرفوں کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا نہ تکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے امام النقی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہم صلی علیہ محمد تو ہم یقیناً ظاہرہ کے طرح اہل بیت اتھار علیہ السلام پر موجود ہیں اپنے آپ کی کلنزنگ کے لئے اپنے نجات کے لئے اور مرہومین کی اس علیہ السواب کے لئے اس علیہ السلام پر موجود ہیں